بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈوٹوٹ ویڈوٹ ویناس امی ویلکم آج ہم مناہیں جارہے ہے بہتے مزیدار سے فش اس کے لیے میں نے 2 تھرڈ کپ رائس فلاور لیا ہے اسے ایک بول میں میں نے ڈال دیا ہے ساتھی میں نے ایک ٹی سپون بلیک پیپر لیا ہے میکس کرنا ٹھوکری مکس کرنا ہی اچھا ٹھوکری میکس مکس کرنا ہے وہ میں نے فش کے پیسز کے اوپر سپرنکل کیا تھا بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ پورے ہر ہر پیس کے اوپر آپ نے اس پکسر کو سپرنکل کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس پیسز کو کیا کرنا ہے پلٹنا ہے اور دوسری سائٹ پہ بھی اچھا سا سپرنکل کر کے اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دینا ہے اس کو بھی شاید میرینیشن ہی کہیں گے شیلے خیر جو بھی ہے آپ نے اس طرح کرنے کے بعد اس کو دوبارہ پلٹ کے اور اچھا سا ساری جگہ پر پاوڈر کو سپرنگل کر دینا ہے جو میں مکسر بنایا تھا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ہلکا سا ٹاپ ٹاپ کرنا ہے تاکہ جو سارا یہ پاوڈر ہے رائز فلار ہے بلاک پپر ہے وہ اچھا سا اس پشکی پسز کے اندر چلا جائے گا اور پھر اس کے بعد آپ نے تقریباً دو گھنٹے یا اگر آپ اس کے بعد زیادہ ٹائم ہے تو زیادہ کے لئے بھی آپ اس کو فریج میں رکھ دیں تاکہ یہ اچھا سا سیٹل ہو جائے جیسے ہی آپ کا سٹیپ نمبر ون کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر آپ نے سٹیپ نمبر ٹو کی طرف جانا ہے جو کہ ہے اس فش کو فرائے کرنے کا پروسس اس کے لئے میں نے کیا کیا ہے ایک پین لیا تھا اس میں تھوڑا سا میں نے آئل ڈالا تھا کیونکہ مجھے اس کو دی فرائے نہیں کرنا ہے شیلو فرائے کرنا ہے فش کو میں نے اس کے اندر آئل کے اندر فرائے کر لیا تھا فلیم میں نے میڈیم رکھا تھا کیونکہ مجھے اس کی بہت ہی پیاری سی گولڈن سی شکل چاہیے تھی تو ایک ایک پیس کر کے آپ نے فش کو اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے تقریباً 5-7 منٹس ہر سائٹ کو آپ نے اچھا سا پکانا ہے میڈیم فلیم کے اوپر جیسے ہی آپ کا اچھا سا کلر آ جائے گا آپ نے ان پیسز کو بلٹنا ہے دوسرے سائٹ کو بھی آپ نے 5-7 منٹس اچھا سا پکانا ہے اور اس کے بعد آپ نے ان کو سپریٹ کر کے نکال دینا ہے اس پرسیجر سے آپ سارے فش کے پیسز کو اچھا سا فرائے کریں گے فش فرائے کرنے کے بعد جو ہمارے پاس آئل بچا تھا اس میں سے میں نے دھوڑا سا کم کر دیا تھا صرف 3 ٹیبل سپون آئل لیا تھا اس کے اندر میں میں نے چاپٹ انین ڈال دیا تھا ایک میڈیم سائز کا میں نے انین لیا تھا اس کو اچھا سا میں نے نرم کیا تھا تاکہ یہ فرائے ہو جائے ہلکا سا زیادہ تیز کلر کا نہیں کرنا ساتھ ہی میں نے چاپ کیا ہوئے لیسن ڈالا تھا اور سپریٹ لی میں نے کیا کیا تھا تقریبا تین ٹیماتر لے کر اور اس میں ایک انچ ادھرک کا ٹکڑا گرائن کر دیا تھا اور اس پیوری کو بھی اس کے اندر ڈال دیا تھا پیاس فرائے کیے ہیں لیسن اس کے اندر فرائے کیا ہے اور ساتھ ہی اس کے اندر ادھرک و ٹیماتر کی پیوری ڈال دی ہے اس کے بعد اس کو پکنے کے لیے چھوڑنا ہے ساتھ ہی میں نے تقریباً ڈے ٹیم سپون کے قریب سرکہ ایٹ کر دیا تھا چیلی فلیکس ایٹ کیے تھے میں نے ایک ٹی سپون کے برابر اگر آپ کو مرچے زیادہ پسند ہے آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں سویا ساس بھی تقریباً ڈے ٹیم سپون آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے اور اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کرتے جانا ہے سویا ساس کے بعد میں نے کیا کیا تھا کوٹی وہی کالی مرچے نہیں تھی وہ بھی آپ نے اس کے اندر ایٹ کرنی ہے وہ بھی آپ اپنے ٹیسک کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں میں نے تقریباً ہاف ٹی سپون اس کے اندر ایٹ کی تھی اس سے اچھا سا مکس کیا تھا جیسے ہی اس کا پانی ایوپوریٹ ہو گا اور یہ بول بننے سٹارٹ ہو جائیں گے اس کا مطلب ہے اب ہمارا مسالہ ڈن ہو گیا ہے اس فارم میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پیوری تھوڑی سی یا اس کی گریوی جو ہے بڑا اچھا سا سموڈ ٹیکسٹر چاہیے تو آپ اس کو بلینڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اس ٹیکسٹر کے ساتھ اوکی ہیں تو پھر آپ اس میں کوئی اور محنت نہ کریں اب پانی کافی زیادہ ریڈیوز ہو چکا تھا تو میں نے اس کے اندر چکن پاوڈر ایٹ کیا تھا میں نے اس کے اندر سالٹ ایٹ کیا تھا کیونکہ فش میں سالٹ لگا ہوتا ہے دھونے کے بعد بھی وہ نہیں جاتا اچھا سا آپ نے اس کو مکس کرنا ہے بڑی اچھی سی آپ کی پیوری بن جائے گی جیسے ہی آئل سیپریٹ ہوگا تو فرائٹ فش آپ نے اس کے اندر ڈالنی ہے اچھا سا اسے مکس کرنا ہے کہ اوپر نیچے فش بہت اچھی سی مسالے میں مکس ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے بہت ہلکی آنچ پر آپ نے اس کو پانی ڈال کے تھوڑ دیر کا دم لگانا ہے تاکہ تھوڑی سی سوسی سی گریوی سی آپ کے پاس فش ریڈی ہو جائے گی میں نے اس کے اندر کلر ایٹ کرنے کے لیے گرین چیلی ڈال دی تھی پانی ڈالنے کے بعد میں نے اس کو کور کر دیا تھا گریوی آپ کی اپنی مرضی کے مطابق ہوگی کہ آپ نے اس کو رو کھانا ہے تو اتنی گریوی کی ضرورت نہیں ہے میں نے اس کے ساتھ تھوڑی سی رائس پوائل کیے تھے رائس کے ساتھ کھانا تھا تو مجھے تھوڑی سی گریوی چاہیے دی روٹی کے ساتھ بھی تھوڑی سی گریوی کی ضرورت ہوگی اس کے بعد جی مزیدار قسم کی جو آپ کی فش سپائسی سور فش ہے وہ ریڈی ہے آپ اس کے اندر اگر چاہتے ہیں تو لیمو بھی اوپر سے لیمن جوز ڈال دیں لیمو کو اچھا سا چھڑک لیں تو اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ مزیدار ہو جائے گا دل کرتا ہے آپ اسے روٹی کے ساتھ کھائیں دل کرتا ہے آپ اسے ویسے سپون سے کھائیں اور دل کرتا ہے تو آپ اسے رائس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں میں نے یہاں پر رائس کے ساتھ اس کو یوز کیا ہے ساتھ ہی میں نے تھوڑی سے انین رنگز اس کے اوپر ڈال دیئے ہیں اور انین رنگز کے ساتھ میں نے لیمن سلائز بھی رکھ لیا ہے اور تھوڑا سا کلر آئٹ کرنے کے لیے میں نے اس کے اندر ہرہ دنیا ڈال دیا تھا کہ اس کی بہت ہی یمی سی اور واو سی لوگ آجائے امید ہے آپ کو یہ ریسیپی بہت اچھی لگی ہوگی یہ بہت ہی یمی ریسیپی ہے میں نے اس کو بونلیس کے ساتھ ٹرائے کیا تھا زیادہ ایزیلی کھانے میں وہی رہتی ہے جب آپ نے رائس کے ساتھ کھانا ہوتا ہے تو اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہے تو آپ نے اس ریسیپی کو لائک ضرور کرنا ہے اور اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اس کو شیئر کرنا ہے پہلے خود بنائیں اور پھر انہیں دعوت پر بلا کر آپ نے کیا کرنا ہے یہ ریسیپی کھلانی ہے اور انہیں کہنا ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ یہ ریسیپی آپ نے اس چینل سے لی ہے اور آپ اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں اپنے فرنڈز کو بتانے کے لیے ہائے جی دو سپورٹ می میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ چاہتے ہیں ایسی اور بہت زیادہ ایکسائٹنگ ریسیپیز آئیں تو پھر آپ کومنٹ میں ضرور منچن کریں کہ اب آپ کیا سننا چاہتے ہیں اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں پھر ملتے ہیں کسی بہت اچی سی ریسیپی کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ